علی شان فیملی ڈھابا فیمس اپنے لزیز پکوان اور ورائیٹی آف فوڈ کے لیے جیسے اسپیشل مٹن ہنڈی پیشاوری گریوی وائٹ کسٹوری زافران کباب ازوائن کباب اور جامونی کباب کے ساتھ اسپیشل علی شان خبصہ فیملی روم دستر خان ایونٹ انڈ فنشن انڈ برث دی سیلیوریشن ویچ نائس ایمبیانس فری ہوم ڈیلیوری ایزی کنیکٹویٹی کے ساتھ بائی پاس کالسے خر کے سامنے افورڈبل پرائیزنگ وائٹ سپیش تاکہ آپ اپنے پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں سواد کا کنگ علی شان فیملی ڈھابا دو پانچ پوٹ ایدر کیا دو پانچ پوٹ ایدر کیا ڈیوائیڈر آڑا تیڑا کرنے کے وائے سے وہ ٹرافک جامی مومرہ والوں کی غلطی ہے خوکرز کی چار سے پانچ لائن لگ جاتی ہے دوہزار سولہ کی کارویں ابھی پینڈنگ ہیں رمضان بزار لگ جائے جہاں نیرو روڈ ہے وہاں پہ بلا وجہ خوکرز بیٹھا ہوں مطاب لوگ کسی بھی طریقے کا کسی نے ہفتہ وصولی کی چار مالے کا خوکرز منہ کے دیجئے پیس بار منڈپ نہیں لگنا چاہیے وہ بھاگتے بھاگتے گھر پہنچتا ہے افتاری کے لئے ٹی سیرے رینڈم کا ہم لوگ خود ہی روڈ پہ بیٹھ کے جام کر دیں گے اب سولیشن نکا میں سامدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاٹ رمضان کا مہینہ اب نزدیک ہے ایسے میں مومرہ شہر میں بڑھتی ٹرافک کی سمسیہ کو لے کر آج ٹھانے منپا دوارہ مومرہ پر بھاگ سمیتی پر مومرہ شہر کے تمام انجیوں اور راجنیتک پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ اس کے علامہ مومرہ پولیس اور ٹرافک بیبھاگ کے پولیس آفسر کے ساتھ میں یہاں پر ایک میٹنگ رکھی گئی تھی کہ کس طرح سے ٹرافک کا حل نکال آ جائے دراصل آپ کو بتا دے کہ رمضان کے مہینے میں شام کے وقت جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے اس سمیے کافی ٹرافک جام کی ستھیتی ہوتی ہے تو اس لیے مومرہ ریلوے اسٹیشن سے جو لوگ کوسا کے طرف آنے والے رہتے ہیں وہ ٹرافک جام میں فس جاتے ہیں جو روزہ کھولنے سے کے وقت پر اپنے گھر نہیں پہنچ پاتے ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر تمام لوگوں نے سجیشن دیا ہے کہ جو ٹرافک کونسٹیبل ہیں اور وارڈن ہیں انہیں شملا پارک اور کوسا جامہ مسجد کے پاس اس کے علامہ کوسا کبرستان کے پاس اور اس کے علامہ جہاں جہاں بھی روٹ کے بیچ میں کٹ ہے وہاں وہاں پر جو ہے ٹرافک حوالدار کو جو ہے تینات کیا جائے اور جو ہاکرز ہیں انہیں روٹ کے ایک کنارے میں بھی سفٹ کیا جائے ایسی بھی چرچہ ہوئی ہے کہ مطل روٹ پر جو ہے جو ہاکرز گلاب پارک مارکٹ کے علامہ اور بھی جو ہاکرز ہیں ان ہاکرز کو جو ہے مطل روٹ پر ٹیمپوری بیس پر ایک مہینے کے لیے جو ہے یہاں پر سفٹنگ کیا جائے لیکن اس پورے چرچہ کے دوران تمام لوگوں کے الگ الگ مت بھید رہے کوئی ہاکرز کو دوسرے جگہ سفٹ کرنے کے خلاف ہے تو کوئی اس کے سمرتھن میں ہے کیا کچھ منپا ادھکاری اور یہاں کے جو لوگ میٹنگ میں شامل ہوئے تھے جنپرکنیدی لوگ وہ لوگوں نے کیا کچھ کہا ہے آپ کو سناتے ہیں دیکھیں اس وقت جو آج میٹنگ لی گئی تھی رمضان کے اندر ایک طریقے سے پھر سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ مومرہ والوں کی غلطی ہے تو اس کا ہم لوگوں نے بھرپور ویروت کیا جس کی بات جو ہے ڈی ایم سی منی جوشی صاحب نے بھی مانی ہے اور ایم سی کو بھی یہ بات ماننا پڑی کہ یہ غلطیاں جو ہے وہ کورپوریشن کی طرف سے کچھ لوگوں کی ملی بھگت کی وجہ سے ہوئی اب اس میں ٹریفک کو کلیر رکھنا ایک ایمپورٹنڈ وہ ہے تو ٹریفک کلیر رکھنا ذمہ داری پرشاہ سن کی ہے اس میں اگر کوئی وولنٹیرری اگر اپنے ٹیم دیتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے ٹریفک فری مومرہ کی طرف سے ہمارے شانو بھائی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے یہ مانگ ہم نے کہا ہے کہ ہم سو میمبر جو ہے وولنٹیرز دیں گے پورے مومرہ کاؤسہ میں ٹریفک کو ایز کرنے کے لئے یہ ہمارا کام نہیں لیکن ہم وولنٹیرری یہ دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ مانگ کری کہ اگر آپ مارکٹ لگانے کے لئے جو جگہ دے رہے ہیں اس کے اندر کسی بھی طریقے کا کسی نے ہفتہ وصولی کی کسی کا بھی اس نے پیسہ لیا کوئی بھی رہ چھائے وہ کسی بھی بڑا کوئی ہاکر یونین کر رہے یا کدھر اور کر رہے تو ڈی ایم سی صاحب نے یہ کہا ہے کہ لوکل آتھوریٹی کے ساتھ مل کر کہ ایک پتھک منایا جائے گا جس کے ذریعے سے اگر کسی نے غیر قانونی وصولی کی پیسو کی جگہ لگانے پہ تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ سب سے اچھا پوائنٹ ہے ہم نے پہلے کہا ہم کو ہاکر سے پرابلم نہیں ہے لیکن رمضان میں جب لوگ آتے ہیں روزہ کھلنے کے لیے تو اپنے وقت پر افطار کے وقت پر پہنچیں اس کے لیے اتنا روڈ آویلیبل کرانا رکشہ والوں کو پروپر ان کی جگہ دینا اس کی ذمہ داری لیے اگر یہ پورا نہیں ہوا تو دوسرے رمضان تک کے ان کو چھوٹ ہے تیسرے رنزم کا ہم لوگ خود ہی روڈ پہ بیٹھ کے جام کر دیں گے ہم اس کا ویروت کرتے ہیں ہم اس کا ویروت کرتے ہیں سب سے پہلے بات کو میڈم نے بھی یہاں پر کہا ہماری فرط میڈم نے بھی کہا ہم ہمارے سجیشنز دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کیونکہ یہ لیگل ہاکنگ زون نہیں ہے جیسا بتایا آشین میڈم نے وہ روڈ وہاں پر پورا جام ہو جاتا ہے وہ پرٹیکولر خالی کر دو اب اس میں کیسا ہو جا رہا ہے ایک کو اجازت دے رہے گلاپار مارکٹ کس کا ہے کس کا ہے پرشاہ سن کا ہے گیا کسی ایک نے کوئی ایک کا نام کیوں سرفیس ہو رہا ہے کون ہے وہ کوئی بہت بڑا ڈان ہے گنڈا ہے کیا ہے اس کو کیوں بولنے کا موقع دی ہم نے اس کا ویروت کیا ہم ایک بات بول رہے ہیں ایک پرٹیکولر مارکٹ کی بات نہیں ہے یہ یہ مومرہ کی بات ہے مومرہ والوں کا نام خراب نہیں ہونا چاہی نہیں کر سکتے ہم جیسے وہ ٹیمپو والوں نے جو جام کر کے رکھے ہوئے تو ہم کسی ایک پرٹیکولر آدمی کو ہے نا ہائلائٹ کرنا یا اس کو بڑاوہ دینا پھر بعد میں جا کے وہ کسی اور کے نارے لگایا ہمارا کام نہیں ہے مومرہ والوں کو تکلیف ہو رہی ہے مومرہ والوں کا نام نہیں خراب ہونا چاہیے ٹی ایم سی کی ذمہ داری ہے ٹی ایم سی کو برابر وہ جگہ دینی چاہیے ڈکشے والوں کو پروپر ایلائٹمنٹ ملنا چاہیے لیڈیز نے جو پوائنٹس رکھے ہیں وہ پوائنٹس کو ویلیڈیٹ کرنا چاہیے اسلام علیکم ہم لوگوں نے جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ ایک سنگل روڈ میں ہمارا مومرہ شہر بس آب ہے تو جس پہ ہاکرز کی چار سے پانچ لائن لگ جاتی ہے جس پہ پانچ فوڈ کے روڈ پہ جو وہ گاڑیوں کے چلنے کی جگہ ہو جاتی ہے تو وہ چیزوں کو کو آوائیڈ کرنے کے لئے اس رمضان میں ہم لوگوں نے یہ سٹرکلی مہانگر پالے کا کہا ہے کہ بھائی آپ جو سٹرکلی جو کاروائی کیجئے بلکل بھی ایکسٹرہ لین ہاکرز کی نہیں لگنی چاہیے لیکن اگر ہاکرز کی نہیں لگی تو وہ کمائیں گے کہاں سے یہ بھی ایک مدہ آیا تھا تو ہم لوگوں نے یہ سیجیشن دیا تھا کہ بھائی یہ جو مطل روڈ جو نیا روڈ بنا ہے یہاں پر ایف ایس مارکٹ جیسی ایک لنبی سی مارکٹ لگا یہ ٹیمپرری بیسس پہ ہم نہیں کا پرمننٹ ہم نے کہا رمضان کے موقع پہ جیسے ایک رمضان بازار لگی تھی اسی طریقے سے ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ رمضان بازار لگ جائے اور ایک جو ہے وہ کیا ہوگا مین روڈ جو سنگل روڈ ہے وہ فری ہو جائے گا وہاں پر سے گاڑی چلتے رہے گی لیکن منپال دکارز کی نہیں کہہ رہے اس کے اوپر میرے بھائی نے بات کر چکے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے جو بھی یہ پروپر جو ہے مانگر پالی کا جو ہے اس کے اوپر جو ریٹ ڈیسائیڈ ہوگا جو بات ہوگی اسی کے اوپر کام ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے جتنا بھی گالا ہے کس کو دینا ہے کیا ریٹ رکھنا ہے وہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوگی کوئی بھی اپنی مرجس سے نہیں کرے گا اور میں نے یہ بھی کھائے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اس کا سپورٹ گئے کیونکہ یہ ہمارا سیجیشن تھا تو ہماری طرف سے سارے والا انڈیس جو ہے وہ وہاں پر لگیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے اسلام علیکم نمستے دیکھیں رمضان کے تعلق سے تاتپورتہ جو کیا کیا جائے گا اس کے اوپر میں بولنا چاہوں گی کیونکہ ابھی فیلال جو ہے دو بڑے بریج تین ہمارے در بڑے بریج کے کام چالو ہے ایک تو آئی رولی روڈ جو اس کا کام چل رہا ہے کالسے گر کے پاس اس کے آگے جائیں گے تو شل فٹا پہ جو ہے رستے کا کام چل رہے کلیان فٹا پہ روڈ کا کام چل رہے کیونکہ جب بھی ٹرافک جب آتی ہے تو گاڑیاں آنے اور جانے سے ہی پروبلم زیادہ بڑھ رہی ہے جہاں نیرو روڈ ہے وہاں پہ بلا وجہ ہکرز بیٹھاؤں مت آپ لوگ اس کے علاوہ جو ان لوگوں نے ہائی ماس نکالے تھے سرکل توڑ کر رکھے تھے جہاں پہ دکانے توڑی تھی وہاں پہ دوبارہ سے دکانے لگ رہی ہے تو وہ بھی ہٹا دو اس کے علاوہ جو ہائی ماس نکالے تھے رشید کمپون کے سامنے کا شیملہ پارک کے سامنے اس کو دوبارہ لگایا جائے وہاں پہ سرکل بنایا جائے آپ ایک دم امرجنسی میں نہیں کر سکتے ہو تین چار دینیں تو آپ ٹیمپروری بناو جیسے ابھی ہم لوگ اید ملات کے وقت بناتے ہیں یا پھر اور دوسری کسی موقع پہ بناتے ہیں اس طریقے سے آپ ٹیمپروری کر سکتے ہو اس کے علاوہ ہمارے جو ابھی ٹرافک خاص کر کے جو میں نے آپ کو باتا ایشیل فٹا پہ ہوتی ہے کالیان فٹا پہ ہوتی ہے جو کالسے گر کے پاس جو ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو ہے ٹرافک کا بہت زیادہ دھیان دینا ضروری ہے کیونکہ کاؤسا مومرہ میں آنے والے لوگوں سے بھی کاؤسا کے سائیڈ میں جو ٹرافک ہوتی ہے وہ ان کے ذمہ دار دیکھیں میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیٹرول پم کے پاس اور علماس کے پاس جو ٹرافک جام ہو رہی ہے اور تنور کے پاس اس کی وجہ کیا ہے وہ وجہ پتا کیا آپ نے یہ وجہ یہ ہو کہ جب ہمارے روڈ کا ڈیوائیڈر تھا تمام سیرکل سب کو معلوم ہے دھانانجے گوسمی نے اس روڈ کو دو پانچ پوٹ ادھر کیا دو پانچ پوٹ ادھر کیا اور ڈیوائیڈر آڑا تیڑا کرنے کے ویسے وہ ٹرافک جام ہوئی پہلی بات دوسری بات جب پیٹرول پم کے پاس وہاں ایک ہائیمار وہاں ایک سرکل بناتے اب چار روڈ کھلے پڑے پورے طرف سے یہاں سے بھی گاڑی جا رہی یہاں سے آ رہی یہاں سے وہ جام ہوئی گئے ہوگا تو اس کو سب سے پہلے ڈیوائیڈر کو سسٹم کو صحیح کرنا چاہیے اور یہ جو میٹنگ ہو رہی بار بار کیا میٹنگ ہو رہی ہے ہر مہینے کے لیے سال میں ایک بار آ رہا رمجان کی میٹنگ کرو ہوکر کار میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ تھانہ مہان اگر پالی کا ہم کو ممراہ میں جو ہوکر زون ہے ہوکر پلازا ہے اس میں کیوں نہیں بناتی چار مالے کے ایک مارکٹ بنا ہوئے دیوے سہر کو تمام سہر تھانہ کے اندر آپ کو ہوکر زون مل جائیں گے کلوہ میں مل جائیں گے واشی میں مل جائیں ممراہ سہر میں بھی آج آٹھ سے دس لکھ کی آبادی ہے تو آپ کیوں نہیں بنا رہے یہاں یہاں بنایئے چار مالے کا ایک ہوکر زون منا کے دیجئے تاکہ جو روڈ میں دھنڈا کرنے والے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے پیٹ پہ لات مارے کوئی پیٹ پہ لات مارنے کے لئے نہیں جمع ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سہر میں آپ دھنڈا کرو لیکن سہر کے لوگوں کی تقلیب دیوٹ کرو آج پانچ بجے کے بعد افتاری کے لوگ کوئی جاپس ہے بمبائی شہرہ کوئی کہاں سے بھاگ وہ بھاگتے بھاگتے گھر پہنچتا ہے افتاری کے لئے اس کی وجہ یہ ہو جارہی کہ اتنے جانے ہو کر تو ہاکر زون بنا یہ پلان کیے جس طرح یہ آج میٹنگ کیے آپ نے سہر کے لوگوں کو لے کے کہ مطلب اس کی سمسیہ کا حل کئی سے نکلے تو اس کی سمسیہ کہاں لیے تمام لوگ نگر سے اور انجیو سب یہ مانگ کہہ رہی ہیں کہ مطلب ہمارے پاس ہاکر زون ریجوریشن ہے ریجوریشن پلوٹ ہے تو میں تو کمیشنر صاحب سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ سر مومرہ کے لئے ایک بجٹ بنایے اور ہاکر زون کے لئے ایک بجٹ بنا کے دیجئے تاکہ ایک ہاکر زون بنے تاکہ مومرہ سہر سے یہ تکلیف دور ہوئے نہ ہے تو آپ نے بھی ابھی جیسے منی جوشی منی جوشی صاحب نے بولا نا کہ مومرہ سہر کا جو بھوگولک سسٹم ہے جو سیدھا سیدھا روڈ ہے تو یہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ یہ روڈ پہ آبادی تو یہاں ہی سے بومبے پونہ روڈ پرانہ یہ ہی ہے لوگوں کو آنے جانے کو یہ ہی ایک راستہ ہے تو اس کو اس تکلیف کو دور کرنا آپ چاہتے ہیں اور ہاکر زون ہاکر کے لوگوں کا پیڑ بھرنا چاہتے ہیں پرساتسن تو ایک ہاکر زون بنائیے یہ میری مانگے آپ نے کہا بھی تھا منپادی کاری سے کہ ہاکر زون ملنا چاہیے ملکل کہا تھا نہیں جواب کیا ملے وہ تو بول رہے کہ ابھی تو ایک مہنا جو رمضان آ رہا ہے اس کی تیاری کر رہے میں نے تو ان سے یہی کہا کہ جو مطل کا روڈ بنا ہے کیوں بنا کیونکہ جو امروطنگر درگا شریفہ اب قسمت اس میں جو ٹریفکس ہوتی تھی اس کو دیکھتے بھی اپنا مطل کا روڈ بنا ہے لیکن مطل کا روڈ میں آپ کے چینل کے مادیم سے بتاؤں ابھی آن ریکارڈ چالو نہیں ہوا ہے یہ تو ٹھیک ہے روڈ بن گئے لوگ آ رہے جا رہے لگے آن ریکارڈ چالو نہیں ہوا اس میں بھی ان لوگ یہ تیاری ہے ڈی ایم سی صاحب یہ بولتے ہیں کہ خلی رمضان کے اعتبار سے ہم کچھ ہاکرز کو ٹیمپریری بیس پہ یہاں رکھیں گے میں یہ بول رہا ہوں جب یہاں سے لوگ آتے ہیں نا آپ یہ امرانسپور میں کا جو آفیس ہے یہاں پہ وہاں پہ جی ایک بیلڈنگ وہاں سے جو روڈ ان کو وائنڈنگ کرنی تھی ہو تو ابھی تک پینڈنگ ہے نا 2016 کے کاروے ابھی پینڈنگ ہے کمیشنر کا تب آدلہ ہوا ہے اس کے بعد دوسرا کمیشنر آیا ہے فائل تو بیشی رکھی 2016 روڈ وائنڈنگ ہو نی تو پینڈنگ ہے اس کو تو پہلے کرو اس کے بعد کرو نا سب کام بھائی آپ سجیسن دیتے دیتے نگر سیوک کو گنڈا بتانے لئے نہیں دیکھئے وہاں پر بیٹھے اور بھی چار پچ نگر سیوک تھے ان کو کسی کو برا نہیں لگا یہ ہم دراصر دیکھ رہے نا ہم دراصر دیکھ رہے کہ منڈپ منڈا یہ کس کے لگتے ہیں یہ ہم کو نہیں معلوم ہے یہ پرشاسن اب دیکھیں اب اس بار منڈپ نہیں لگنا چاہیے اور منڈپ لگتا بھی ہے تو وہ ونڈو شاپنگ نہیں ہونا چاہیے اس پہ گرین پردہ ہونا چاہیے یہ مانگ ہے اور رکشہ والوں پہ کسی بھی طریقے کا کوئی بھی جبردستی والا دباؤ کوئی اگر آرے بولے گا تو ہم گرین پردہ بھی لگنا چاہیے اور اس کے اوپر نو پارکنگ کا بورڈ بھی لگنا چاہیے اور ابھی جو سب لوگوں کے اپنے سجیشن آئے میں ریکویش کرتا ہوں کہ پندرہ سے بیس میٹنگ ہم لوگ ایرینج کر چکے ابھی تک کھا ڈی جی ٹل میٹنگ ہوئی میپ بنا سب کچھ بنا لیکن عمل نہیں ہوا ابھی یہ ٹھیک ہے ایک مہینے کی تکلیف ہے میں اگر پالی خاصے ریکویش کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں ایک بڑی میٹنگ لیے اور اس کے بعد میں پرمننٹ سولیوشن نکالے ٹیمپر واری لوگ اتریں گے ٹرافک کلیئر کریں گے لیکن اس کا پرمننٹ سولیوشن نکالنا بہت ضروری ہے اس کے بعد میں منیج جوشی ساب سے ڈھانا کمیشنر ساب سے ہم لوگ مل کے یہ مانگ کریں گے کہ اس کو ہمیشہ سولیوشن نکالا جائے جوشی ساب آج ممرا شہر کلیئر 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 اپنے ممرا شہر دیکھا پریستی دیکھی تو یہ ایک لینڈ لکھ شہر ہے ایک سائیڈ میں کھاڑی ہے ایک سائیڈ میں پہاڑ ہے اور بیش میں ہمارا شہر ہے تو ہمارے شہر میں کیسا جگہ بہت کم ہے اور ان دی سیم ٹائم اس شہر کی لوگ سنکیہ بھی ممزان کے پویتر مہینے میں تو یہ تعداد تو دبل سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے چونکہ اس مہینے میں لوگ کھریداری کرتے ہیں کھانے پینے کے سٹال لگتے ہیں فروٹس کے سٹال لگتے ہیں لوگ اپنے اپاس جب توڑتے ہیں شام کو تو انہیں یہ سب چیزے لگتی ہیں اور یہ چیزے خریدنے کے لئے لوگ رستے پہ بھی آتے ہیں تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹرافک جیم ممرا شہر میں لگ جاتا ہے ایسا نہیں کسی ممرا شہر میں ٹرافک جیم لگتا ہے آپ بمبئی میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی ٹرافک شہر ٹرافک جیم ہوتا ہی ہے اس لئے اس سال پسلے سال کی تلنا میں لوگوں کو تکلیف کم ہو اس لئے آج کی بیٹھک ہمارے ایم سی صاحب نے آج کی بیٹھک میں جیسے آپ نے دیکھا سب انجیوز کے پرتنیدی ہاکر ایسوسیشن کے میمبرز رکشا یونین کے لیے وہ سجیشن ہم پولیس ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان سب سجیشن جو ایمپلیمنٹ ہم کر سکتے ان کی عمل بجانے کی جائے گی تاکہ اس سال کا جو پویتر رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے میں ناغریک کو کم سے کم تکلیف ہو باہر سے جو لوگ خریدنے کے لئے لیکن اس کے لئے جس کو ہم بولتے ہیں ڈی سنٹرلائز ٹرافک پارکنگ کی ویوستہ جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ٹرافک کی اگر ہم نے پارکنگ کی اگر بھار والو کی گاڑیاں شہر میں آئیں گی نہیں اس کے لئے ہم پوری تیاری کریں گے مارکیٹ تو ڈی سنٹرلائز ہوگا یہ تو میں پہلی بول دیتا ہوں اب وہ مطل میں ہوگا یا کہاں ہوگا وہ تو ہم ایک دو دن میں بتائی دیں گے کیا مہینے میں مہینے